موسیقی لیڈر کے طور پہ باپ کے طور پہ شوہر کے طور پہ بیٹے کے طور پہ حالانگی آپ کے والد کی یعنی ایک بے مثال توازن ہے ایک حیرت انگیز ناقابل یقین لیکن بچہ ہے ایک بات دوسری بات جو انہوں نے بھی فرمائی میں ان کی بات میں میں نئی بات تو ایڈ نہیں کر سکتا میں اس کی کوئی نئی دیمنشن یئرز کر سکتا ہوں اتباہ کی وہ منافق ہے وہ چھوٹا ہے وہ دروگو ہے وہ خود اس حرکت کا مرتقب ہو رہا ہے ماں اور باپ رسول اللہ کی شانی علیدہ ہیں میں کہوں کہ مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے میں اپنے والد کا احترام کرتا ہوں احکامات ان کے میں ماننا تو دور کی بات ہے اس کے برق زندگی گزارتا ہوں تو میں منافق ہوں بیمانی بات ہے ظاہر ہے بالکل میں قابل نفرت آدمی اور یہی بے برکتی ہے ورنہ دیکھیں ہماری نمازیں ہماری مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی ہیں ہمارے ہاں بے شمار لوگ حج عمرے سب کچھ ہوتا ہے ناتیہ مشارعہ بھی ہوتے ہیں عشق رسول میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے امہ کی حالت دیکھ لیں ہمارا عمل کردار اس کے بالکل سوا عرب کے قریب مسلمان راندہ درگاہ ہے تو کیوں ہیں اصل بات تو یہ ہے دیکھیں یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی پرفیکٹ ڈاکٹر کے پاس وہ آپ کو ایک اس کی مرض دیکھ کے آپ کو ایک نسخہ تجویز کرے آپ نہ اس کے مطابق دوا تھائیں نہ پرہیس کریں نہ ایکسائز کریں سفر ہوگا نا ڈاکٹر جیتاں بھی اچھا ہو صحیح بات ہے راغب نحیمی صاحب دونوں مہمانوں کی گفتو کو آپ نے سنی میں آپ سے خاص طور سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا بریلوی سکول سے تعلق ہے بریلوی سکول میں اب عید ملاد ایک خاص ان کے ہاں ایک بہت زور شور سے برائی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص دن میں حضور کا یوم بلادت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن ہم اپنا اظہار محبت کر کے چلوس میں جا کے یا کوئی اور کام کر کے اسی قسم کا کوئی نات پڑھ کے وغیرہ وغیرہ جو بھی سب ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یوں سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا سال اچھا گزر جائے گا یہ کچھ وہی روش ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں یا جمعے میں مسلمان کے زندگی میں تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک جیسے کہا جاتا ہے ادخلو فی السلم کافہ وہ اس نے اختیار کر لیا تو اب ایک روان دریا کی طرح اس کی زندگی میں تبدیلی آئے تو میں آپ سے خاص طور سے چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ اس روش کو آپ ایک تو ایکسپٹ کرتے ہیں ایسا ہی ہے اور یہ کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس خاص موضوع کی طرف آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے بہت ہی اپنی اہمیت کے اعتبار سے ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی چاہے اور بڑی تفصیل سے گفتگو کی چاہے سب سے پہلے میں حسن نصار صاحب کی جو انہوں نے آغاز کیا گفتگو کا جس معاشرے میں اور جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے عموما وہ ہی اختیار کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندیسے مبارکہ آپ نے بھی سماعت کی ہوگی کل مولود نجولد اور الفطرہ ہر پیدا ہونا والا بچہ فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں جو اسے انسانی منا دیتے ہیں بلکل بجاہ ہے یہ بات ایسی ہی ہے بات ہم اب آتے ہیں اید ملاد کی طرف اور اس موقع کے پر ہونے والے جشن کی صورتحال کی حوالے سے اور خاص طور سے یہ بات کہ ہمارا دویہ عمومی کردار ہمارے عمال علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی جس پیغام کو لے کر آئی ہے اور آپ نے جس پیغام کو اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھا دیا ہے وہ پیغام کوئی یک روزہ نہیں ہے وہ پیغام کوئی ایک مہینے پہ مشتمل نہیں ہے وہ پیغام کوئی دو چار بہاروں پہ مشتمل نہیں ہے وہ تو انسان کی زندگی کے پورے کے پورے مرحلات اور اس کی زندگی کی جتنی بھی سٹیجز آتی ہیں وہ تمام کو ہاتھا کیے ہوئے ہیں اور ہم کسی بھی طور پہ کوئی ایک آدھ دو دن کی ایکٹیوی کر کے اپنے پورے باقی ایام کو اپنے لیے محفوظ نہیں کر سکتے ہیں یہ جو پریکٹیس ہے اور اسلام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے یہ اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ انسان اپنی روز مرہ معاملات صبح سے لے کے آخر تک مکمل طور پہ سیرت اور قرآن کریم کے حکامات کے مطابق گزار دے اگر کسی بھی مرحلے پہ آکے کوئی ایسا عمل جو کہ سیرت یا قرآن کے حکامات سے جدہ نظر آتا ہے وہاں پہ اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کم پڑتا ہوا محسوس ہوگا اور وہاں پہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ کم پڑتا ہوا محسوس ہوگا یہ بلکل ایسے ہی ہے بیمانی بات ہے جب ہم اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق ہے وہ عشق پھر اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ جس کے ساتھ عشق کیا جا رہا ہے اس کے لیلو نہار کو اپنے سامنے رکھ لیا جائے اور جس طریقے سے انہیں نے اپنی پوری زندگی کو گزار دیا ہے اسی طریقے کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کی جائے ہم قرآن مجید کو جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دو صورتیں ہیں بقرہ اور عالی عمران ان کا موضوع یہی ہے کہ وہ یہود کو اور نصارہ کو یہ بتا رہے ہیں مسلسل رکوع کے بعد رکوع آ رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ تمہاری گروہی نسبت ہے اور نبیوں کے ساتھ اور تم ان کی اولاد میں سے ہو اور تم سمجھتے ہوگئے اللہ کے چہیتے ہو اور جنت میں چلے جاؤ گے اور تم اس وجہ سے ناز کرتے ہو فخر کرتے ہو اور تمہارے عمال اس کے بالکل اولٹ ہیں جو ان کی تعلیمات تھیں تو میں چاہتا ہوں آپ اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کیا مسلمان ہم کہیں اسی جگہ تو نہیں پہنچ گئے دیکھئے ہم بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور اس میں ہم حسن عصار صاحب نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہی تھی اس کو ہم تھوڑا سا اور ہائلائٹ کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ جو محبت ہے کسی بھی شخص سے یا شخصیت سے وہ انسان کی اختیاری بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب اور تم اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر لو یا فلان شخص کی محبت پیدا کر لو یہ محبت جو ہے یہ کردار سے اور تعلیمات سے خود بخود انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ محبت علا وجل بصیرہ ہونی چاہیے جب کسی ہم ایسی شخصیت کی بات کرتے ہیں کہ بادس خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں اور ہم ان کی صیرت کو ان کے کردار کو نہ جانتے ہوں نہ ان کے اوپر عمل کرتے ہوں تو حسن عیسی صاحب نے بلکل صحیح کہا کہ ہم سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے تو وہ محبت جو ہے وہ ہمیشہ رسول کی معرفت سے اور پھر اس معرفت کے مطابق ان کے احکام کے اوپر عمل کرنے سے آئے گی اب مسلمانوں کا جو ایک علمیاں ہیں ایک بہت بڑے گروہ کا گروپ کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں اگر آپ مذاہب عالم پہ اگر غور کیجئے تو اس میں آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے ایک وہ جن کے نزدیک جو پرسنلیٹی اورینٹیڈ ہیں ایک وہ جو اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ اورینٹیڈ ہیں تو ہوا ہی ہوتا یہ ہے مذاہب کی تاریخ میں ہوتا یہ چلا آیا ہے کہ پہلے ٹیچنگز پریویل کرتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ پرسنلیٹی کی ورشپ اور پرسنلیٹی کی اس کے پر چلے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نام لے لینے سے یا مسلم اس کے اوپر درود پڑھ دینے سے یا رحمت بھیج دینے سے سارے مسائل جہیں وہ حل ہو جائیں گے اور ہم دین کے ساتھ وہ تعلق قائم کر سکیں گے کہ جو اللہ اور اس کا نبی جو ہے وہ ہم سے چاہتا ہے حالانکہ اللہ اور اس کا رسول جو ہم سے چاہتا ہے وہ ہم نے جیسے تین باتیں عرض کی کہ وہ تو اصل میں اطاعت اور اتباہ ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے جتنی زیادہ ہم ان کی اتباہ کریں گے جتنی زیادہ ہم ان کی اطاعت کریں گے اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا محبت کا جو لیول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کیسا ہے یعنی یہ اصل میں یہ وہی سلوک ہے ایک طرح کا آپ کا یہ سلوک نبیوی یہی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پھر زیادہ زیادہ عمل کریں اور ہمارا تذکیہ اس کے مطابق ہوگا بلکل بلکل ظاہر ہے اور آپ نے جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی بات کی دیکھیں یہی بات جائے وہ سورہ جمعہ میں بھی کہے گی کہ تم اصل میں یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں وہ ہیں فلاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو تم موت کی ذرہ تمنہ کرو اللہ تعالیٰ سے تمہاری جلدی ملاقات ہو تو جب وہاں پہ موقعات ہے تو موت سے ڈرنے والا ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے تو اگر ہم اسی میار پہ مسلمانوں کو کریں کہ جو لوگ محبت کا بظاہر دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل میں بے انتہا پیچھے ہیں بلکہ صفر نیگٹیو کے اس کے پر چلے جا رہے ہیں تو ان سے اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم بہت چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے مسلمانوں موت کی تمنہ کرو تاکہ لقاء الہی حاصل ہو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کتنی زیادہ گھبرائیں گے میں آپ سے ابھی اور بات کروں گا قرآن مجید کے حوالے سے اس وقت ایک وقفہ لینا ہے خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہی